بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ذکر کریں گے مولا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں اور ہم یہ مفصل نہیں عرض کریں گے مختصر اجمالی تذکرہ ہوگا حسن ابن علی شیعوں کے دوسرے امام ہیں اور چوتھے معصوم ہیں مدت امامت دس سال ہے اور آپ جو مسلمانوں نے ترطیب دی ہے خلافت سات ماہ تقریباً اس عہدے پہ بھی فیض رہے کنیت ابو محمد ہے اور زقی ہے پندرہ رمضان المبارک تین ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی والدہ کا نام فاطمہ تزہرہ ہے اور والد کا نام مولا امیر علیہ السلام ہے رسول خدا کے نواسے ہیں اور یہ شرف حاصل ہے کہ پیغمبر خدا کے بڑے نواسے ہیں اور آپ کی شہادت اٹھابی اٹھابی ہجری اٹھائی سفر پچاس ہجری کو آپ کی شہادت ہیں اور شہادت آپ کی زہر کے ذریعہ ہے جو ادہ منت اشعر نے زہر دی تھی مدفنہ بقی میں ہیں اور آپ کی زندگی مدینہ اور کوفہ میں گزری مدینہ میں زیادہ کوفہ میں اتنا ٹائم گزرا جو مولا امیر علیہ السلام کی حکومت کے ایام تھے اور اس کے بعد تقریباً ایک سال تقریباً آپ رہے آپ کی عمر مبارک اٹھتالیس سال تھی آپ نے آپ کا جو جب بلادت ہوتی ہے تو آپ کا نام رسول خدا نے حسن رکھا اور بہت محبت کرتے تھے پیغمبر خدا بیعت رزوان اور مبالہ کے موقع پہ امام حسن علیہ السلام نانا کے ساتھ تھے خصوصاً مبالہ کے موقع پہ رسول اکرم نے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاؤں گا اس دن کے بعد مولا امیر علیہ السلام مولا حسن اور حسین کو رسول کے بیٹے سمجھتے تھے ان کے اپنے بیٹے باقی جتنا بھی تھے جناب حنفیہ اور باقی ہو گئے ان کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے تو حدیث قصہ میں بھی چادر تطہیر جن پہ اتری جو قصہ میں آئے ان میں بھی جناب حسن موجود تھے بیس یا پچیس بار آپ نے حج پیدل کیا اکیس رمضان چالیس ہجری کے بعد آپ امامت کے احدے پہ فائز ہوئے تو حسن اور حسین یہ رسول خدا نے نام رکھے اس سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھے یہ عربی میں ہے اور سیم آبرانی زبان میں شبر اور شبیر ہے پیغمبر خدا نے خود اٹھایا دائیں کان میں آزان کہی اور بائیں میں اقامت کہی ساتھویں دن پیغمبر خدا نے اکیقہ کرایا تو آنے والی رات امام کے ولادت کی رات بابرکت اور عظمت والی رات ہے تشیعوں کے لئے یہ خوشی کی رات ہے اپنے گھر میں مولا کے ولادت کے حوالے سے نیاز کا احتمام کریں مومنین کو کھلائیں اور اس موقع پہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ آج جو ہم یہ نیاز کر رہے ہیں یہ مولا امیر علیہ السلام کے بڑے بیٹے مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے ہر ولادت کے موقع پہ اپنے اولاد کو یہ بتائیں تاکہ ان کو پتا چلے ہم یہ نیاز کیوں کر رہے ہیں یا کس امام کی ولادت کی خوشی میں کر رہے ہیں دعائیں کہ اللہ تبرک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے و السلام